بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد درود و سلام ہو محمد و عالی محمد کی زواتِ قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں تمام مومنین کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو آج کے دن بات کرتے ہیں کہ کون سا لباس عید کے دن پہننا چاہیے خواتین اور حضرات کو اور تذیین اور عرائش کس حد تک شریعت میں جائز ہے اور کیا اس کا کوئی ثواب بھی ہے اور عرائش میں استعمال ہونے والے وہ مواد جس کی ایک الگ تہ بن جاتی ہے جسم پر غزو اور غسل کے لیے کیا وہ معنی بن سکتا ہے یا نہیں ان ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حدیث سے مولا سے رابی سوال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خواتین کے بارے میں میں نے سوال کیا کیا خواتین کے لیے بھی خشبو کو سونگنا لگانا اور تذیین کرنا عرائش کرنا جمعہ کے دن اور عیدین کے دن کیا یہ جائز ہے جیسے مردوں کے لیے ہے تو امام علیہ السلام نے فروایا نعم بلکل جائز ہے خواتین کے لیے بھی عرائش کرنا تذیین کرنا اچھا لباس پہننا خشبو لگانا جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے اس طرح خواتین کے لیے بھی جائز ہے اور وہی چیزیں جن کا الگ الگ ثواب ذکر ہوئے خضاب کرنا خضاب کرنے کا ایک الگ ثواب ہے اسی طرح سرما لگانا اور استعمال کرنا اس کا ایک الگ ثواب ہے یہ ساری چیزیں خواتین اور مردوں کے لیے جائز ہیں مثلا مہدی لگانا خود حدیث میں ہے مام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخذبو بالحنا خضاب کرو مہدی کے ساتھ فَإِنَّهُ يَجِلُ الْبَثَرُ یہ نگاہوں کو نظر کو تیز کرتا ہے وَيُتَيِّبُ الرِّحْ اور جسم میں آنے والے پرسینے سے بگو ختم کرتا ہے وَيَبُوتُ الشَّعَرْ اور بال زیادہ گنے کرتا ہے تو یہ خود خضاب کرنے اور مہدی لگانے کا الگ حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیا گیا ہے اس حدیث میں اسی طرح خواتین بالوں کو رنگ کرتی ہیں کلر کرتی ہیں مختلف قسم کا نیل پالش لگاتی ہیں یا مہدی لگاتی ہیں تو یہ شریعت میں فقط جیاز نہیں بلکہ مستحب ہے عرائش کرنا اور تذہیر کرنا لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل جو مہدی کی بہت ساری اقسام ہیں نیل پالش ہے یا بہت سارے ایسے میک اپ آگے ہیں جن میں کیمیکل یوز ہوتے ہیں اور خود ان میک اپ کی اور نیل پالش اور مہدی کی ایک تیہ بن جاتی ہے جسم پر یہ تیہ خود جب وضو انجام دیا جائے یا غسل انجام دیا جائے تو جسم تک پانی پہنچنے سے مانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر الگ تیہ بن جائے اور پانی جسم تک نہیں پہنچ سکتا جس کی وجہ سے انسان غسل اور غسل انجام نہیں دے سکتا اگر غسل واجب ہے تو انجام نہیں دے سکیں گے تو آپ نجاست پہ رہیں گے نجس حالت میں رہیں گے وضو نماز کے لئے آپ نہیں کر سکے تو ایک واجب کو انجام دینے سے محروم رہ جائیں گے اگر اس قسم کی تیہ بن جاتی ہے تو اس کا استعمال اگرچہ آپ کے لئے جائز ہے لیکن وضو اور غسل کے ٹائم پر اس کو ہٹانا پڑے گا اور اگر ان مواد کی یا میک اپ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی الگ سے جسم پر تیہ نہیں بنتی پانی جسم تک پہنچنے سے معنی نہیں ہے تو یہ جائز ہے اور اس قسم کی اچھا لباس پڑھنا خشبو لگانا اور تمام عرائش بالوں کو کلر کرنا مہدی لگانا نیل پالش یہ فی نفسی تزدین اور عرائش میں آئے امام علیہ السلام اور احادیث میں اس کا سواب ذکر ہوا ہے اور یہ سب مستحاب ہے آخر میں مومنین سے اعتماد دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی